اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے کاشف علیت دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جو ہیں کمپیرزن کرنے والے ہیں تین سمارٹ فون کا جہاں پر ایک جو ہے ہمارے پاس ٹیکنو فینٹم ایکس ہے دوسری جنب جو ہے ہمارے پاس ٹیکنو کیمن سیونٹین پرو ہے اور جو تیس کا سمارٹ فون ہے وہ ہے انفینکس نو ٹین پرو اب یہاں پر جو ہے انفینکس نوٹ ٹین پرو اینڈ ٹیکنو کامل سیونٹین پرو کو پاکستانی مارکر میں لاؤنج کر دیا گیا ہے ٹیکنو فینٹم ایکس کو بھی بہت ہیال پاکستانی مارکر میں لاؤنج کیا جائے گا سو بیسکلی آج کی اس ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں کہ گیمنگ کے لیے کون سا سمارٹ فون بیسٹ رہنے والا ہے اس کے علاوہ کیمرہ کے لیے کون سا ڈیوائس دیا ہے آپ کے لیے پرفیکٹ رہنے والا ہے سب ہی چیزیں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں آپ لوگوں نے ویڈیو کو لاس تک ضرور آج کر لینا ہے سو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سو گائچ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ڈیزائن اینڈ بیلڈ کوالٹک کی تو یہاں پر جو انفینکس نوٹ ٹین پرو ہے آپ کو اس میں کوارڈ کیمرہ پروائیڈ کیا گیا ہے پلاسٹک بیک ہے پلاسٹک کا فریم ہے اور سائیڈ موڈر فنگر پرنس کینر پروائیڈ کیا گیا ہے جہاں پر اگر میں دسپلے کی بات کر رہتا ہوں تو انفینکس نوٹ ٹین پرو میں آپ کو IPS LCD والا پینل دیا گیا ہے 6.95 انچے سائز دیا گیا ہے 1080 پیزلز کے رزولوشن ہے 90 ہز کا ریفرش ریٹ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے ٹیکنو کیمن سیونٹین پرو میں بھی آپ کو IPS LCD والا پینل دیا گیا ہے 6.8 انچے کا سائز دیا گیا ہے 1080 پیزلز کے رزولوشن 90 ہز کا ریفرش ریٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے ٹیکنو فینتم ایکس میں آپ کو سوپر ایملے دسپلے دیا گیا ہے جو کہ ایک کرو ڈسپلے ہے 6.67 انچے سائز دیا گیا ہے 1080 پیزلز کے رزولوشن ہے 90 ہز کا ریفرش ریٹ دیا گیا ہے اور کورنگ گلہ گلاس 5 کی پروٹیکشن بھی آ جاتی ہے تو بات کر لیتے ہیں ویرنٹس کے حوالے سے تو انفینکس نوٹ ٹین پرو میں دو ویرنٹ آتے ہیں جو کہ 8 جبی کریم دی گئی ہے جس میں 128 جبی کی انٹرنا سٹریج اور 256 جبی کی انٹرنا سٹریج آ جاتی ہے UFS 2.2L amen ٹیکنو کامن 17 پرو میں آپ کو جو ہے 8 جبی کریم کے ساتھ 128 جبی کے انٹرنا سٹریج پروائیٹ کی گئی ہے ٹیکنو فینٹم ایکس میں آپ کو جو ہے 8 جبی کریم کے ساتھ 256 جبی کی انٹرنا سٹریج پروائیٹ کی گئی ہے جو کہ UFS کے سٹریج ٹائپ کے ساتھ میں آنے والی ہے جہاں پر اگر میں کیمرہز کو لے کر بات کرتا ہوں تو انفینکس نوٹ 10 پرو اور ٹیک نو کیمن 17 پرو میں سیم سیچویشن آ جاتی ہے جہاں پر آپ کو 64 میگا پیسل کا مین سینسر 8 میگا پیسل کا الٹر وائد 2 میگا پیسل کا میکروین 2 میگا پیسل کا depth سینسر دیا گیا ہے ٹیک نو فنٹم ایکس میں آپ کو جائے 50 میگا پیسل کا مین سینسر دیا گیا ہے 13 میگا پیسل کا ٹیلی فوٹو لینس ہے اور 8 میگا پیسل کا ultrawide lens دیا گیا ہے سیلفی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں تو انفینکس نو ٹین پرو میں آپ کو 16 میگا پیسل کا سیلفی کیمرہ دیا گیا ہے ٹیکنو میں آپ کو 48 میگا پیسل کا سیلفی کیمرہ دیا گیا ہے یہاں پر جو فینٹم ایکس ہے اس میں آپ کو 48 پلس 8 میگا پیسل کا ڈوال سیلفی کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے جہاں پر اگر میں بات کر لیتا ہوں تینوں سمارٹ فون کے پرفومنس کے حوالے سے تو یہاں پر آپ کو جو ہے سیم سیچوشن مل جاتی ہے جہاں پر میڈیا ٹیک ہیلیو جی نائنٹی فائیو کا پاور فول پروسیسر یوز گیا گیا ہے جہاں پر آپ کو مالی جی سیونٹی سکس ایم سی فور کا جی پیو بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے سیم پرفومنس ملنے والی ہے تینوں سمارٹ فون میں جہاں پر اگر میں بات کر دیتا ہوں پریٹنگ سسٹم کے حوالے سے تو انفینکس نو ٹین پرو میں آپ کو جو ہے اندرویڈ 11 کے ساتھ میں سا7.6 دیا گیا ہے تیکنو کیمن 17 پرو اینٹ فینٹم ایکس میں آپ کو جو ہے سیم سیچویشن مل جاتی ہے اندرویڈ 11 کے ساتھ میں یو آی ہائیو آئے 7.6 دیا گیا ہے اور تیکنو کیمن 17 پرو میں آنے والے ٹائم میں آپ کو جو ہے اندرویڈ ٹیل کا بیٹا وائنٹ بھی دیکھنے کو مل جائے گا جہاں پر اگر میں بات کر رہا ہوں بیٹری کے بس ٹیک ہے والے سے تو انفینکس نو ٹین پرو میں آپ کو جائے پانچ ہزار ایمیج کی بڑی بیٹری دی گئی ہے جس کے ساتھ تھرٹی تری وارڈ تک کی فاسٹ جائجنگ کو انکلوڈ کیا گیا ہے کیمن سیونٹین پرو میں بھی آپ کو جائے پانچ ہزار ایمیج کی بڑی بیٹری دی گئی ہے ٹوانٹی فائی وارڈ کی فاسٹ جائجنگ کو انکلوڈ کیا گیا ہے انٹیکنو فینٹم ایکس میں آپ کو جائے سنتالیس ایمیج کی بیٹری کے ساتھ 33 وارڈ تک کی فاسٹ جائجنگ دی گئی ہے جہاں پر اگر میں آدھر فیچرز کی بات کرتا ہوں تو تینوں میں سیم سیچیشن نگل کر آتی ہے جہاں پر آپ کو جو ہے ٹائپ سی پورٹ دیا گیا ہے 3.5 مارڈی جیک ڈ ڈ ڈیڈگیر سلوٹ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے سو گائز یہ تسپیسیگیشن اب بات کرتے ہیں پرائزنگ کی تو یہاں پر جو ہے ٹیکنو کیمن 17 پرو کو پاکستانی مارکر میں 32,000 روپے کی پرائز میں لانچ کیا گیا ہے اس کے علاوہ انفینکس نو ٹین پرو کو پاکستانی مارکر میں 31,000 روپیز کی پرائز میں لانچ کیا گیا ہے اور ٹیکنو فینٹم ایکس کو ایکسپیک کیا جا رہا ہے پاکستانی مارکر میں 50,000 روپیز کی پرائز کے اراؤنڈ میں دیکھو اگر آپ لوگ کو جو ہے گیمنگ کرنی ہے تو کلیر انسر ہے آپ جو ہیں یا تو انفینکس نو ٹین پرو یا پھر ٹیکنو کیمن 17 پرو کی طرف بھی جا سکتے ہیں آئی سجیس یوں کہ آپ جو ہیں ٹیکنو کیمن 17 پرو کو طرف جائیں کیونکہ اس میں آپ کو جو ہے انتو توم بینجمار سکور کافی اچھے دیکھنے ہوں مل جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے آپ کو ایک تغریف پرفارمنس ملنے والی ہے اور اگر آپ لوگ کو جو ہے ایک اچھا ڈسپلی چاہیے تو ڈیفنیٹلی ٹیکنو فینٹم ایکس کو آپ ویٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کو جو ہے کیمراز بیس چاہیے تو فرسٹ او فول اگر آپ کا بجٹ جو ہے تیسے ہر پی کے راؤنڈ ہے تو آپ جو ہیں ٹیکنو کیمن 17 پرو کی طرف جا سکتے ہیں انفینکس نو ٹین پرو کے جو کیمراز ہیں اتنے زیادہ اچھے نہیں دیے گئے ہیں جیسا کہ ٹیکنو کیمن 17 پرو کے کیمراز پروائیڈ کیے گئے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کا جب بجٹ ہے وہ ہائی ہے یعنی کہ اگر آپ لوگ انکریز کا سکتے ہیں تو دیفنیلی آپ کو جو ہے ٹیکنو فینٹم ایکس کافی اچھے فیچر لگ کر دیتا ہے اور آپ کو جو ہے یہاں پر کارڈ ڈیسپلی مل رہا ہے 50 میگا پکسل کا کیمرہ مل رہا ہے تو اوہرال دیکھا جائے تو کافی ایک اچھا پیکٹ لے کر آتا ہے تو اگر میں بات کر لیتا ہوں ٹیکنو فینٹم ایکس کے لاؤنج ڈیٹ کی تو ایسا بتایا جا رہا ہے کہ اگست کے لاسٹ ویک میں سمارٹ فون کو لاؤنج کیا جائے گا جو کہ لیمیٹر سٹوک آنے والا ہے جو کہ ہو سکتا ہے اس کو آن لائن سیل کیا جائے آف لائن مارکن میں نہ دیکھنے کو ملے یہی کنفرمیشن آرہی ہے ٹیکنو کی جانب سے آگے دیکھنا ہوگا کہ ٹیکنو کیا سٹیٹیجیز اپناتا ہے پاکستانی مارکٹ کو لے کر وہ دیکھنا ہوگا باقی آپ کے کیا اپنینن ہیں تینوں ڈیوائسز کو لے کر آپ مجھے اپنے رائے کمنٹ سیکشن میں جا کر ضرور بتائے گا باقی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھے لگے تو یار لائک کر دیں چینل پر رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات